اصل میں عام افغانی ہے مطلب میرا اردو تو صحیح نہیں ہے جب تقریباً دس سال پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے اب لوگ ایک بار تو اسماعیلی کے اوپر اگزام لگایا پاکستان میں کراچی میں ہمارا اسماعیلی جماحات جو تھا اس نے تمہارا قاضیقضات کیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا اس کو جواب مو میں دیا کھود میں پتہ نہیں کون سے کھو تھا میرا عاد نہیں رہ گیا اس کی جواب میں کھود میں دیا عدالت میں فیصلہ ہو کیا تھا کہ تم لوگ کو یہ کی سوال جماعت اسماعیلی بھائی نے کیا یہ کی سوال اس کی جواب کو کوئی تمہارا مولاوی یا پتہ نہیں کیا کیا اس کو جواب بھی نہیں مل رہا تھا اس کے لئے تو صرف میرے کوئیتنے بچوں کے سامنے اسی رہنگوچ جی جی بچوں کے لئے ساتھ ہم نہیں ہے بچوں پرج گیا تھا بچوں کے ساتھ میں ہے بچوں کے ساتھ میں ہے ٹھو آپ کو مطلب کیا ہے اور مقصد کیا کہنا چاہتا ہے آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں آپ اسماعیلی نہیں ہیں احمد اللہ ہم افتہ کر تھے ہیں ہم اسماعیلی ہے ہم مسلمان بھی ہیں اسماعیلی کیات desarrollo مسلمانی ہے سلیم بھائی آپ بات کریں گے دیکھیں بھائی اگر آپ اسمائلی ہے تو آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں فک اراؤن اسمائلی آپ کے رئے مسلمانی ہے کیسے مسلمان ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ روزے نہیں رکھتے آپ زکاة نہیں دیتے آپ لوگ جو نماز سے دعا پڑھتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں اب ایک منت آپ روزے رکھتے ہیں آپ زکاة دیتے ہیں ایک منت ایک منت ایک منت ایک منت آپ آپ کہہ رہے کہ اسمائلی غلطہ سے روزے نہیں پکڑھتے اور زکاة نہیں دیتے پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ دیتے ہیں نا آپ لوگو کہہ رہے کہ ہم لوگ بات دیتے ہیں نہیں نہیں میرے کو یہ بتاؤ آپ ہماری بات مت کرو پہلے اب اسمائلی لوگ جو ہے ہم لوگ تو پہلے اسمائلی تھے نا ہم لوگ اس کو چھوڑ دیے کیوں چھوڑ دیے کیوں چھوڑ دیے کیوں کہ اسلام کا کوئی اس کے اندر ارکانی نہیں ہے نہیں ہے نا نا حج ہے نا روزہ ہے نا زکاة ہے نا اچھا جو حرام کام ہے وہ سب کو جائز بھی ہے اسمائلیزم میں کیا چیز حرام ہے اس کے جائز ہے بتاؤ میں کیا چیز تو پہلے شراب جائز ہے شراب جائز ہے شراب کو کہہ بھی تم شراب نہیں پیتے就م قتل نہیں کرتے تبavilה بات بتا رہا ہم آماز میں کامران بھائی آپ کو میوٹ کر دوں گی آپ بات گیا سلیم بھائی کی پوری بات سن لو گیا ہم آپ کی پوری بات儿 سنیں گے بات کٹو گے تو اس طرح نہیں بات ہوگی سنیم بھائی بات مکمل کریں پھر کامران بھائی کو موقع دیں گے دیکھئے کامران بھائی میں بھی پہلے اسماعیلی تھا میں بھی کافی عرصے تک کے اسماعیلی رہا ہوں اور اس میں اسلام کے کوئی ارکان ہی اس میں نہیں ہے اور آپ تو بولتے اسماعیلی شراب تو پیتا ہی پیتا ہوگا لیکن آگا کھان شراب بیشتا بھی ہے اور مطلب نعوذب اللہ سارے جو اسلام نے حرام کام کر دی یہ اس کو بھی عمل عمل میں کرتا ہے اس کے ہوتلے ہیں وہاں شراب بیجتا ہے اس کے گوڑے ہیں جہاں جوے چلتے ہیں اس کی بینکیں ہیں جہاں پہ وہ سود پہ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسماعیلیزم میں ہے یہ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن آپ لوگ کرتے اس کے لئے آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاؤ یہ سب کرنے والا مسلمان کیسے ہوا سنیم بھائی کی بات مکمل ہوئی اب کامران بھائی کو موقع دیکھتے ہیں جی کامران بھائی کی اب کی رئے کی او شراب بیشتے اب لوگ خود نہیں بیشتے کیا زنا تمارے ہوتے قتل تمارے ہوتے دمکت تمارے ہوتے خودکش تمارے پاکستان میں افغانستان کو دیکھو کیت دا حالت بناتے اور پردنیا میں دیکھو تمارے یہ اندیا اور پاکستان کی درمیان میں دیکھو ایک سال میں کتنا انجینئر دیکھتار اندیا میں وہ نکالتے تم لوگ چوبیس گنتے یہی مذہب بدنام کرنے اور اس کو دوسری جان میں دانتے دشتگرد میں پرد تمارے ملک تھی بدنام ہے تم لوگ جتنا مولوی ہے جتنا جتنا سیاست مدار ہے پاکستان میں ان لوگ اسماعیلی کے بغیر ہم اسماعیلی کا بعد نہیں کردے اسماعیلی برادری صحیح رستے میں جا رہے صحیح مذہب میں ہے ان لوگوں ما شاءاللہ اچھا رستے میں جا رہے ہیں ولی تمارے غلطی صحاب کچھ تمارے بھی ہوتے ہیں کیا تم سراب نہیں پیتے تم زنا نہیں کرتے سوال کرو سوال ایک منت ایک منت آپ جب بول لونا پورا تو بولو کہ آپ ابھی بول سکتے آپ پوری بات بول لو پھر بولو کہ ابھی آپ بولی کامران بھائی لیکچر نہیں جواب میں جواب دے رہا ہم آپ کو اسماعیلی ماشااللہ صحیح رستے میں جا رہے ہیں ذکات بھی دے رہے ہیں اپنے مولا میں دے رہے ہیں میں نہیں کرتا ہوں کہ جاہاں محجد میں وہ داری والا کو دے دو وہ ذکات بند ہے وہ کس کس دے رہا ذکات وہ جب انتیاری کو سپورٹ کرتے ہیں اور دشتگرد کو سپورٹ کرتے ہیں اور بتانے ازار ازار فساد ازار فساد تمارے پاکستان میں موجود ہیں تمارے پاکستان میں پردنیا جانتے ہیں کہ دشتگرد بھی ہے اور جتنا مولا مولاوی ہے اس کی ذرہ بھی علم نہیں ہے تم قرآن کو اچھے طرح سے قرآن پھرو اما اپنے پاکستان کو پاکستان کو عوض کینے کی آزاد نے کینے کی آزاد ہو گیا کامران بھائی ابھی سنیے کامران بھائی آپ کے حساب سے مسلمان لوگ سب یہ گندہ کام کرتا ہے آپ کہتے ہیں نا ایسا تو ابھی آپ ابھی تھوڑی در پہلے بولے کہ کیا اسماعیلی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ایسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے آپ کہے کو اپنے آپ کو پھر مسلمان بولتے ہو اسماعیلی کسی کو بھی اتنے اگر ایک دیکھو سوئی کی اندازے میں کسی کی اسماعیلی میں دسرت انسان کو خلاف یا ہمارا امام کا فرمان ہے ہمارا امام کا ہوئے ہے کہ دسرے کو آت پکڑ ہو نہ کہ اس کو دباؤ دو مطلب کوئی غلط کوئی رشتے غلط نہیں پتا رہے کہ اس رشتے میں جاؤ غلط کام کرو تمہارا دیکھو ماشاءاللہ تو ہم کہے رہے کہ اسماعیلی کافر ہے اسماعیلی ماشاءاللہ اسماعیلی کافر نہیں ہے اسماعیلو کا امام کافر ہے شراب بیچتا ہے جہوہ کھیلتا ہے سود خاتا ہے زنا کرتا ہے ہم اسماعیلی کو تھوڑی کافر بول رہے ہیں ہم تو اس کے امام کو کافر بول رہے ہیں بولو کامران بھائی تمہارا وہ مولاوی داری وہ شراب نہیں بشتے وہ زنا نہیں کرتے ہمارا امام نہیں کامران بھائی سنو 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 میری بات سنو میری بات ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں آپ وہ بیسوں میں نہیں جاتے ہم سیری سیری کرتے آئیلی مسلمان ہے ٹھیک ہے ہاں میری بھائی نہیں سمجھ گیا میں نے ساؤنٹ بند ہوگیا نہیں نہیں دیکھو آئیلی مسلمان ہے آہا الہم دللہ کیوں نہیں آئی اچھا آہ حاضر امام کیا ہے سمائلی کی مسلمان ہے کیا مطلب ہم نے نہیں سمجھ گئی تصویر دیکھا رہا نہیں دیکھو سنو حاضر امام جو آپ کے امام ہے آپ کے حاضر امام ہے وہ کیا سمائلی ہے کی مسلمان ہے میں نے بھائی مسلمان تو یہ کہ ہے دیندین یہ کہ ہے مذہب ہمارا دیند میں اطلاع منا سنو میں بحث نہیں کرو مہرے بھائی میں تو خاصی سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجھے پوچھو بھی کہ آپ sommائلیوں کی مسلمانوں میں بلو مسلمان ہیں سیتھا ہی صاحب کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کوئی بتامیز نہیں کرو میں بھائی بتامیز نہیں کرسکتے سنو سنو دیکھو ابھی دیکھو سنو سنو دیکھو سنو میری بات دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو کی دعا پڑھتے ہو دعا پڑھتا ہوں نماز 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 دعا کیا پڑھتے ہو اس میں اچھا اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میرے بھائی میں کوئی زد او نہیں کر دوں آپ کے حاضری مام دعا پڑھتے کی نماز پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اچھا آپ کے حاضری مام دعا پڑھتے ہیں کیا پھیک رہے ہو یار ہم پکڑنی رہے بولو بولو اور بولو آپ کے امام دعا پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے بھائی بھائی امام الحمدللہ الحمدللہ ہم تو آزار بار ملین بار ہم شکرانہ دا کرتے کہ یہ رستے سے ہم جا رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ آپ کے امام کون سے جماعت کھانے کو جاتے ہیں میرے بھائی دعا پڑھنے کیا کیا سر میں بتاؤ آپ نے بولا آپ کے امام دعا پڑھتے ہیں کون سے جماعت کھانے کو جاتے ہیں میرے بھائی کون سے جماعت کھانے میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اس کا کھوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دعا پرنے ہیں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ کو گناہ ماف کرے گا وہ ماف اللہ کرنی والا ہے وہ دعا پرنے نہیں پڑھتے ہمارا پڑھتے ہیں ہمارا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ خان بھائی رکھو رکھو ان کا امام گناہ سے پاک ہے وہ گناہ ماف کرنے والا ہے سنے دونوں بھائی رکھو 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 اچھی بات اچھی بات ہے دوبارہ بولو آپ کے امام جو ہے وہ گناہ ماف کرنے والے ان کو ضرورت نہیں ہے بے شاک گناہ معاف کرتے بے شاک ہم اس کا پرہ اندریت پرسن ہم شور ہے کہ ہم لوگ گناہ معاف کرتے ہیں اچھا حاضر امام گناہ معاف کرتے ہیں آپ کے نا جیسا اگر آپ نے اللہ نہ کرے زنا کر دیا تو حاضر امام وہ معاف کر سکتے ہیں نا ہم لوگ زنا نہیں کر سکتے ہیں ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں غلطی ہمارا نہیں ہوتے بھائی ہم لوگ تم لوگ کی طرح بین کنے چھوڑ رہے اور جس طرح بھائی کو قتل نہیں کر رہے کوئی اسماعیلی مذہب میں یہ چیزو بالکل ناممکن ہے سنو کامران بھائی ابھی کچھ دن پہلے ایک اسماعیلی بھائی بولو میں ایک اسماعیلی کو جانتا ہوں جس نے مدر کیا ہے اب اس کا مدر حاضر امام نے معاف کر دیا اچھا ایک اسماعیلی نے اپنی بیوی اور اپنے تین بچوں کو قتل کر دیا امریکہ کا کیس ہے سوسائٹ بھی کر دیا تو اس کا گناہ کیا کون معاف کرے گا حاضر امام کیا اللہ اس کا گناہ دنوں معاف کرے گا پہلے اللہ معاف کرے گا اور دوسرا مولا گناہ معاف کرے گا اسماعیلی کوئی اس طرح نہیں کرتے کہ اسماعیلی بچوں کو مار دا رہا یا کسی کو بھی قتل اللہ نے معاف نہیں کیا اور حاضر امام نے معاف کر دیا پھر کیا ہوگا میرے بھائی تو کیا ہوا تو گناہ معاف ہو جائے گا تو نا اللہ نے معاف نہیں کیا اور حاضر امام نے معاف کر دیا پھر کیسے کیا کروگا اللہ معاف نہیں کیا حاضر امام بشک کہ اقل مبین ہے او معاف کر سکتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی غلطی ہوتا تو ہم دعا منتر سیاء مولا املو کی گناہ معاف کرو میرے بھائی اے دیکھو ایک بات بتا رہا ہم آپ کو یہ تصویروں دیکھا نا مجھے نے ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہی رستے سے ہے اور ہم ہی رستے سے مر جائیں گے تو یہ تمہارا یہ تبدیل کو یہ مولاوی اس کو چھو کامران بھائی کامران بھائی پیچھے نا اس کا نام ہے کریم کامدار اس نے اپنی بیوی اور اپنی تین چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا وہ دیکھو پیچھے پکچر لگی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں میرا اسماری بھائی ایسا نہیں کرتا وہ پیچھے سٹوری دیکھ لو نیچے لوگ بھی رو رہے تو کریم کامران بھائی نے ابھی کہا کامران بھائی نے کہا کہ ہمارا امام اس کا گناہ ماف کر دے گا اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں جو سو سائٹ کرے گا اس کو اتنی ہی سزا دیتا رہوں گا جب تک قیامت تک وہ میرے سامنے نہیں آتا تو حاضر امام اس کا گناہ ماف کر سکتا ہے اس بندے کا نہیں اور تم لوگ اتنا افغانستان کو بم دمکہ کرتے دن میں خود دمکہ بیشتے افغانستان میں اتنا لوگوں کو تم ماردہ لے گا اس کا کیا گناہ تمہارا اللہ ماف کرے گا اللہ ارگز بھی ماف نہیں کرے پاکستان کو پاکستان کو ہم دعا مانگ رہے کہ اللہ اس کو بات بات کرو بیچارہ کرو کہ ہمارا حکمت کے اوپر ظلم کرے ہمارا عوام کے اوپر ظلم کرے اچھے بات سنو کامران بھائی پاکستان سے بھلے سنو سنو میل بھائی دیکھ میں دیکھ میں نہیں نہیں انہوں نے ابھی انہوں نے مجھے تھوڑی ایک بات ان سے کلیر نہیں نہیں مجھے ان سے کلیر کرنا ہے تھوڑا سا کہ انہوں نے بولا کہ اللہ ماف کرے گا اس کے بعد امام ماف کرے گا تو یہ بات جناہpeople میرے کو بھائی کامران میں جناہ ثوڑا سا ایکسpectedند کر دو کہ اس پر تھوڑا سا سمجھاؤ کہ کہ معنی اللہ ماف کرے گا بعد میں امام ماف کرے گا معنی نعوذباللہ امام اللہ کے اوپر ہے اللہ بڑھا ہے کہ امام بڑھا ہے تو فیر امام امام اللہ اللہ ہے دیکھو امام اللہ تو بشک ایک اگانہ ہے سمجھ گئے اللہ کوئی بین بائی رشتہ دار اس کے شرک میں نہیں ہے امام تو ہے امام جو رنما ہے پیشوا ہے لولو سمجھ گئے ہم لوگ امام کو خدا نہیں کتے امام ازماللہ اس کو ہم لوگ بغلیں گے وہ خدا ہے سمجھ گئے ہمارا کدہ ہے ہمارا دول ہے ہمارا درکن ہے سب کچھ ہے ہمارا تو ام سنو تو آپ کہتے ہو آپ نے ابھی کہا اللہ معاف کرے گا امام معاف کرے گا پھر آپ بولتے ہو کہ اللہ کچھ نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے پھر ہم امام کو خدا نہیں بولتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے ہمارا امام خدا ہے او پاگل ہم کب بولا ہے کہ ہمارا امام خدا ہے ہم تو بولے امام ہے رنمائے پیشوائے ہمارے ہم لوگ کو اداع دیتے ہیں اور صحیح رسے سے بتا رہے ہیں نہیں تو تو میرے بھائی جب آپ بولتے ہو کہ خدا نہیں ہے آپ کا امام تو پھر آپ کا جو وہ تعلیق آتا ہے ایوین آپ کا جو تعلیق آتا ہے وہ تعلیقی میں تو پھر وہی بلتے ہیں دیکھو پہلے سوال دو پہلے سوال سنو پھر جواب دو پہلے سوال سنو آپ کے جو تعلیقیں آتے ہیں تو آپ کے مخی صاحب بولتے ہیں خداون نے ہمیں نوازش کر کے ہمیں تعلیقات بھی جایا پھر آپ کے جو حاضر امام کا دیدار ہوا تب بولتے ہیں کہ خداون آپ نے یہاں پہ ہمیں دیدار دیا تو آپ بولتے ہیں کہ خدا نہیں ہیں آپ کا مشنری بولتا ہے خدا ہے کس نے کئے کہ الکدار تو آپ کا مشنری آپ کا مشنری بولتا ہے Где خداون نور مولانا شاہ قریم ولوس海 تلاء فرحی مام کے اسمات کے nahu بولتے ہیں خدا ہوا آپ کا tab directly بولتا ہے خدا ہوا تمہیں جب وہ guides موکی صاحب ہمارا موکی کیا بولتے ہیں نور مولانا شاہ کرم اللہ سینی گناہ ماف کرو اس سرانے بولتے کہ یا خدا نور مولانا شاہ کرم اللہ سینی ان لوگ تم غلط رستے سے ہو کیا کیا جب ان کو سنا دو ان کو ان کو ان کو ان کو ویڈیو سنا دو میری ویڈیو تو ان کو سنا دو نا یہ ویڈیو میرے بھائی کس نے ایمام بنایا اور اس کو کس نے آثوریٹی دی گناہ ماف کرانے کی بھائی کس نے آثوریٹی دی گناہ ماف کر رہا ہوں آپ کو ایک میرے بانے کرو بولو بولو سننے کے لئے بیٹے ہیں میرے بانے کر رہے ہیں میرے بات بول گیا یا نور مولانا شاہ کرم اللہ سینی میری مصیبت آسان کر ہا یہ ہم لوگ بولتے ہیں نور مولانا شاہ کرم اللہ سینی مڈ οι سینیomialی محاف کرو کیوں تم ایمام سے مدد رہے ہیں آپ ایمام سے مدد مانگ رہے ہیں تم ابھی نہیں بولا کہ یا اللہ نور مولانا شاہ کرم اللہ سینی گناہ ماف کرو یہ ہم لوگ انربز نہیں بولتے ہیں ہم لوگ کئتے ہیں کساب دنیا کئتے ہیں جتنا بھی مسلمان ہیں اللہ تو یہ کئی گانہ ہے سمجھ گئے یہ چیزوں میرے نہیں دیکھانا ہے یہ چیزوں میں نے خود فوٹو شاپ بنایا تم لوگ فوٹو شاپ کر کے وہ کر رہے ہمارا اگر تو آپ میں یہ کینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کہہ رہے کہ یہ مذہب غلط ہے تو آو تی وی میں جیو نیوز پاکستان میں کتنا مشہور ہے نا یہ بینک کو لے کے آو آپ کے ساتھ جتنا مولوی ہے ہا ہو جا تی وی میں تیار ہو جاؤ تو ہمارا اسمائلی برادری آکے ادھری سم نے تم لوگ کو اچھا چلو اب یہ سنو اپنی آپ نے بڑھ بڑھ کر لی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام بھی کر بیٹھیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معافی دے اللہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کی معافی دے اور یہ جانتے بھوچھتے اسرار نہیں کرتے یہ سوچتے نہیں کامران بھائی اللہ تو کہتا ہے کہ میرے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور آپ کہتے ہو میرا امام بھی معاف کرتا ہے تو آپ صحیح ہو یا قرآن صحیح ہے اب بتاؤ یہ قرآن ہم اترام کرتے ہیں قرآن میں قرآن ابھی تو پاکستان میں دیکھو کیا کیا نہیں بنایا قرآن اصلی قرآن تم لوگ چپایا اصلی قرآن تم لوگ چپایا سمجھ گیا اس کے بارے علی کے بارے میں محمد کے بارے میں وہ نہیں ہے تقریباً بتانے تین یا دس یا تین بارہ سورہ تم لوگ جلایا اس کے بارے علی محمد محمد مصطفیٰ ان لوگ تم جلایا یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے کہ تم لوگ دیکھاتے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے بولا گیا ہم چپایا ابھی بولتا ہے ہم نے اس کو جلایا ابھی تھوڑی در پہلے چھپایا بولے آپ ابھی بولے چھپایا تو آپ بتا دو کہا ہے آپ ان لے کے آتے جا کے سلیم بھائی نوٹ کریں کہتے ہیں ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں لیکن اصل حقیقت دیکھو ان کے موں سے نکل رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اللہ کہتا ہے اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا نبی سے کہتے ہیں آپ اس کو تیز تیز کیوں پڑھتے ہو اس کو پڑھنے کی اس کو پڑھانے کی اس کو سمجھنے کی محفوظ کرنے کی ذمہ داری میری ہے اللہ تو نبی سے یہ کہتے ہیں اور یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تین پارے جلا دیئے نعوذ باللہ سولہ آیتیں بول رہا ہے آدمی تو نعوذ باللہ اللہ نے غلط وعدہ کیا کامران بھائی آپ لوگ سے بولتے ہو کہ آپ لوگ قرآن پر یقین کرتے ہو آپ لوگ کی حقیقت جو ہے نا وہ ہم جیسے لوگ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں شکر منائے وہ سارے اسماعیلی جو کہتے ہیں ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کو مکمل نہیں مانتے اس کی کسی آیت پر یقین نہیں کرتے ابھی میں نے آیت دکھائی تو کہتا ہے یہ اصل میں آیت ہے ہی نہیں اصل قرآن تو کہیں اور ہے اصل قرآن کب آئے گا کامران بھائی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ دسخط تمہارا عمر کے ہے عمر جانتے ہیں نا عمر عثمان اور دسرا کا کام نام کیا تھا عمر عثمان عہدر تو عہدر علی ہے عہدر دسرا کیا نام تھا اس کا عمر عثمان غنی اس کو ابو بکر صدیق کا نام نہیں بتا جن کے پیچھے علی نے نماز پڑھی ناؤذر بللہ یہ ان کی حرکتیں دیکھ لیجئے نہیں نہیں تمہارا عمر اور عثمان ایک دسرا کا کیا تھا ابو بکر اور صدیق ابو بکر فک آف ابو بکر اور عثمان ایدار دفع ہو جو قابل نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس نے صحابہ کو کیونکہ صحابہ تو ستا رہے ہیں ان کو کوئی گالیت بکے گا تو انسان اپنا ہی نقصان کرے گا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کی دل ازاری ہوتی ہے اس لئے نکالا اس آدمی کو اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کہ چھپی ہوتی ہیں اکثر یہ ان باکس میں آکے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لیکن سیڈنگ بھائی اب دعا بدل گیا ہے اب سب کو سامنے آگیا ہے اب اسماعیلیوں کے کفر اور ان کی گستاخیاں سب انشاءاللہ سامنے آئیں گی ہم لائیں گی سب کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اور جو گستمان کا ہے لیکن اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جب چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے تو تب وہ اصل قرآن کیوں نہیں لے کیا ہے انہوں نے کیوں یہ تینوں قرآن کو ہی مانا اور انہی کو چلایا یہ اس بات کی مہر ہو گئی کہ علم کا دروازہ حضرت علی جو ہے وہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے تھے اسی کو مانتے تھے لیکن یہ مجوسی یہ ایرانی نسل یہ کافر لوگ قرآن کو نہیں مانتے یہی ان کی حقیقت ہے انشاءاللہ کلم ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ